مزکار دوستو میرا نام ہے مجھرس اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈرویڈ ڈیوٹیوب چینل تو چلیے سرو کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسٹر ٹائن یعنی دنیا کا پورے ورلڈ کا سب سے ریرسٹ ایلیمنٹ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے طرف تو دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ ایسٹر ٹائن ایک ایسا ریڈیو ایکٹیوب کیمیکل ایلیمنٹ ہے جو کی پوری ارث میں ارث کے کرسٹ میں صرف 30 گرام جو ہے صرف 30 گرام ملتا ہے یعنی اتنا ریرسٹ کے صرف 30 گرام اب آپ سوچ نہیں سکتے ہوں گے کہ یہ پوری اتنی بڑی ارث میں صرف 30 گرام کہاں پر ملے گا تو چلیے ہم آپ کو تھوڑا سا ایسٹر ٹائن کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں ایسٹر ٹائن ایک ریڈیو ایکٹیوب ایلیمنٹ ہے اس کا سیمبول ایٹی ہے ایٹومک نمبر جو ایٹی فائیو ہے اور یہ ایک ریرسٹ نیچورل ایلیمنٹ ہے اور یہ ارث کرسٹ میں پایا جاتا ہے صرف 30 گرام کونٹیٹی میں اس کے بہت سار آئیسوٹوپ ہے لیکن اس کا سب سے سٹیبل آئیسوٹوپ جو ہے وہ ہے اسٹر ٹائن ٹو ون جیرو اور اس کا جو ہاف ٹائن یعنی یہ سب کتنی دیر رہے سکتا ہے اگر آپ کو بائچانس اگر یہ مل سکتا ہے اگر کئی مل جائے جارہ سا بھی مل جائے ایک گرام بھی مل جائے تو وہ کتنی دیر رہے گا وہ صرف 8.1 ہور صرف 8 گھنٹے تک وہ رہ سکتا ہے آج تک اس ایلیمنٹ کا سیمپل کسی کو بھی نہیں ملا ہے کیونکہ اتنا میکروسکوپی کیسی بھی آرث کرسٹ میں ملی نہیں سکتا ہے اور اس کی جو ریڈیو ایکٹیویٹی اتنی ہائی ہے کہ وہ ہیٹ کے ساتھ بیپورائز ہو جاتا ہے جلدی سے اس لئے وہ صرف 8 گھنٹے رہ سکتا ہے تو چلی ہم جنرل پروپٹیز کے بارے ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹین کی تو اس کو پراناؤنس ایسن کیا جاتا ہے اسٹیٹین اور اپیریانس جو ہے اس کا آج تک کسی نے دیکھا نہیں پر پروبیبلی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میٹیلک ہوگا اپیریانس میں اس کا ماس نمبر ہے ٹو ٹین جو موسٹ اسٹیبل آئیسوٹوپ ہوتا ہے اسٹیٹین کا اسٹیٹین جو ہے اس کا آٹومک نمبر 85 ہے اور گروپ اور یہ سیونٹین گروپ میں آتا ہے ہیلوجینس کے پیریٹ سکس میں اس کا جو بلوک ہے وہ پی بلوک میں آتا ہے اور اس کی جو ایلیمنٹ کی کیٹیگری ہے وہ میٹلویڈ ہے اور کئی بار اسے نون میٹل بھی کہا جاتا ہے اور یا پھر میٹل میں بھی اسے لیے جاتا ہے اس کا الیکٹرونک کنفیگریشن ہے 4F 14 5D 10 6S 2 6P 5 اس کے الیکٹرونک الیکٹرونز پر سیل ہے 2 8 18 18 7 اب اس کی اگر فیزیکل پروپرٹیز میں بات کریں تو یہ سولیڈ ہے اور میلٹنگ پوائنٹ اس کا 575 kelvin ہے بوائلنگ پوائنٹ اس کا 16 kelvin ہے دین سٹیٹی جو ہے 82 کی باتا جارہ پریڈکٹیڈ یعنی کوئی کنفرم نہیں باتا رہے نیر 6.35 گرام سینٹی میٹر کیوب ہیٹ اور بیپورائزن ہے اس کی 54.39 اور اوکسیڈیشن اسٹیٹ ہے اس کی بہت چینج ہوتی ہے مائنس 1 پلس 1 پلس 3 پلس 5 پلس 7 اس کی الیکٹرونی نیگیٹیویٹی جو پولی اسکیل پر 2.2 ہے اس کی آنوازیشن انرڈی سب سے زیادہ ہے 899.003 کیجی مول اور اس کی کوئیلینٹ ریڈی آئی جو 150 پیرامیٹر ہے وانڈر وال 202 پیرامیٹر ہے اس کا کریسٹل اسٹرکچر ہے ایک کیوب کی طرح اسے بتا جا رہا ہے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے باکہ اسے آج تک کسی نے اوریجنالٹی میں نہیں دیکھا ہے اس کی نیمنگ کی بات کریں تو اس کا جو گریگ اسٹیٹوس تھا اس کا میننگ ہے یعنی انسٹیبل یعنی یہ جو اسٹیٹین ہے یہ سب سے انسٹیبل ہوتا ہے لیکن اس کا صرف ایک ہی آئیسوٹوپ ہے اسٹیٹین ٹوٹین جو کی تھوڑا سا اسٹیبل ہے وہ صرف ہارڈ گھنٹے تک رہ سکتا ہے اس کی جو ڈسکرابی کی تھی ان کی سائنٹیسٹی کے نام بتا دیتا ہوں ڈیل آر، کورسن، کنیت، روز، میکنسین، ایملسن، سرج 1940 میں اس کی سرچ کی گئی تھی اسٹیٹین جو ہے آج تک کسی کو نہیں ملا ہے اور اس کی سرٹینٹی بھی بہت کم ہے اور بتا جارہا ہے کہ ہیلو جنس گروپ میں آتا ہے اور اس کی جو الیکٹرونک جو میلٹنگ پوائنٹ بہو آئیوٹین کی طرف بہت ہی ہائی میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کا بھی اور اگر ہم اس کے تھوڑے کے دیکھا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک اس کا آئیسوٹوپ کتنے دن رہ سکتا ہے تو میں آپ کو پکچر سے بتا دیتا ہوں آپ ماس نمبر کے ساتھ سے دیکھ لیجئے کونسا ماس نمبر alpha decay half یعنی یہ کتنے دیر تک رہ سکتا ہے جیسے کہ آپ کو میں سب سے unstable والا بتا دوں تو اس کا آئیسوٹوپ اسٹیٹین ٹو ون ٹو ایک ایسا ہے جو صرف نئی ٹو ون ٹری ایک ایسا ہے تک ہی رہ سکتا ہے اور ٹو ٹو ون ٹی ون ایک ایسا alpha ہے جو سب سے stable اور اس کی infinity تک وہ جو deadline رہتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی میرے چینل کو سبسکرائب میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بولے کر آپ نے ابھی تک میرے ویڈیو کو لائک اور سین نہیں کرتا لائک بھی کرتی شیئر بھی کرتی اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے کیونکہ میں آپ کے لئے رو جانے ایسا ہی ویڈیو لاتے رہے تاہم فلال کے لئے بس اتنا ہی جے ہن بندے ماترم ماترم ماترم